صبح دم جو دیکھا تھا کیا ہرا بھرا گھر تھا ڈانٹتی ہوئی بیوی بھاگتے ہوئے بچے رسیوں کی باپوں میں جھولتے ہوئے کپڑے بولتے ہوئے بسنگ جاکتے ہوئے چھولے مرگیوں کے ڈربے تھے کابو کینسی پجرہ تھا دور ایک کونے میں سائیکل کا پہیا تھا تیز گس کے آنگن میں سبھی کچھ ترکھا تھا ایک پل میں یہ منظر کیا بدل سجاتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا بولتا ہے سنناتا ہاں مگر اندھیرے میں کچھ دکھائی دیتا ہے جا نماز کا کونہ جھاڑیوں میں اٹھا ہے سفر کلاب پاک ہاک پر لرستا ہے ایمبلنس ایدی کی بین کر دی آتی ہے سب جلی کٹی لاشاں ساتھ لکے جائے ہیں صبح تک سبھی لاشاں دفن کر دی جاتی ہیں عورتوں کی بچوں کی بوڑوں اور جوانوں کی مسجدوں سے ہوتی ہیں بارشیں اگزانوں کی جا شایست؟ لائے 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 سال تکریباً تیرہ ہزار لا وارش لاشن پورے پاکستان ایدی سنترل دفناتے ہیں فری دفناتے ہیں everybody talks about Mr. ایدی and that he should get a nobel prize اگر ایدی صاحب نلا ہو سے تو غالباً دخلی شڑکوں پر تغپنے ہوتے لا وارش جو ہے وہ ہر جگے آپ کو جو آپ نے ایک جھولا اپنے دفتر کے آگے باہر رکھ دیا کہ یہ جھولا خالی نہیں ہونا چھے جو لوگ چھوٹے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد در کے مارے مار دیتے ہیں وہ اس جھولے میں ڈال دیا کرے تو میں نے کہا میں وہ جھولے ہی تصویر دیکھ کے تو میں آپ سے بلنے آیا موسیقی اس مجھے دیں شکریہ موسیقی